ہوا سے خوراک بنانے والی انوکھی فیکٹری کہاں ہے؟ آخر ہوا سے خوراک تیار کرنا کیسے ممکن ہے؟ سائنس دان کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فنلینڈ کی ایک فیکٹری میں ایک ہوا سے خوراک تیار کی جا رہی ہے۔ سولر فود ڈامی یہ کمپنی دوہزار سترہ میں قائم کی گئی تھی۔ اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہوا سے خوراک بنانے والی اپنی نویت کی پہلی فیکٹری ہے۔ یہاں سائنس دان یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہوا میں پائے جانے والے خردبینی اجسام، جرسومیں یا مایکروب اور بجلی کے ذریعے روایتی زرائی طریقوں کے بغیر اہم ترین غزائی جز پروٹین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جسم کو درکار تورائی کے لیے پروٹین اہم غزائی جز ہے اور گوشت اور ڈیری مصنوعات اسے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے ہونے والی گلہ بانی کی سنت کو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی بنیادی وجہ میں شمار کہہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلولر ایگری کلچر یا خلیوں کے ذریعے خوراک یا غزائی اجزاء تیار کرنے کو مویشیوں سے خوراک حاصل کرنے کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیبورٹری میں خلیات کی مدد سے انڈے گوشت اور دودھ کی تیاری کے کامیاب تجربات ہو چکے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اسے غیر فطری بہت زیادہ پروسیسڈ ہونے توانائی کے خرچ اور لاغت کی وجہ سے زراد کا نیم البدل نہیں سمجھتے۔ لیکن فنلینڈ کے دانوالحکومت ہیلسنکی میں شروع ہونے والی سولر فوٹو کمپنی ہوا میں پائے جانے والے مایکروب اور بجلی کی بدد سے پروٹین تیار کر رہی ہے۔ سولر فورز میں تیار ہونے والے پروٹین کو سولین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کمپنی مایکروب اور کاربن ڈائیوکسائد، ہائیڈروجن اور بعض مادنیات اور ماحول دوست وانائی کے ذریعے سے ہونے والی بجلی کے ذریعے پروٹین سے بھرپور سفوف یا پاوڈر تیار کرتی ہے جسے دودھ اور انڈوں کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سفوف کی تیاری کے لیے مایکروب اور دیگر اجزاء کو ایک فرمنٹر ٹینک میں ڈالا جاتا ہے اور انہیں خمیر کیا جاتا ہے جس کے بعد زد پاوڈر حاصل کیا جاتا ہے۔ سولر فورز کے چیف اگزیگٹیو پاسی وینیکا کے مطابق وہ دنیا میں سب سے پائے دار طریقے سے پروٹین تیار کر رہے ہیں۔ سال دوہزار اکیس میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق کے مطابق سولر فورز کمپنی میں تیار ہونے والے ایک کلو سوالین کی تیاری میں جو گرین ہاؤس کیسز خارج ہوتی ہیں۔ وہ اتنی ہی مقدار میں پروٹین کے لیے استعمال ہونے والے گوشت کے حصول میں ہونے والے گرین ہاؤس کیسز کے اخراج کے مقابلے میں ایک ستیس گناہ کم ہے۔ کمپنی کے پلانٹ میں اس وقت چالیس ملازمین ہیں جنہیں اس کے مالک مستقبل کا کسان قرار دیتے ہیں۔ سولر فورڈ ابھی چھوٹے پہمانے پر کام کر رہی ہے۔ یورپی یونین سے منظوری کے بعد اس میں مزید سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے۔ یہاں تیار ہونے والی پروٹین کو سنگاپور میں فروخت کی منظوری مل چکی ہے۔ جہاں بعض ریسٹوران اس سے آئس کریم تیار کر رہے ہیں۔